دوستو اگر آپ بھی اس میچ میں بھارتی ٹیم کی شاندار جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم نے سوپر آور میچ میں درج کی اتحاسک جیت جیہاں دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں دو بار میچ ڈروہ ہونے کے بعد دوسرے سوپر آور میں روی بشنوی نے اپنی شاندار گینبازی سے تہلکہ مچاتے ہوئے بھارتی ٹیم کو ایسی جیت دلائی جس کو دیکھ کر آپ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی تو آخرکار کیسے بھارتی ٹیم نے رومانچ کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے افغانستان کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں شاندار جیت درج کی یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ اس رومانچک میچ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رنکو سنگھ روہت شرما اور روی بشنوئی میں سے کون ہے سب سے خطرناک کھلاڑی دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ ٹی ٹوئنٹی سیریز کا تیسرا اور انتیم ٹی ٹوئنٹی میچ بینگلور کے چنہ سومی کرکٹ سٹیڈیم پر آج کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتے ٹیم کے کپتان روہت شرما نے ٹوز جیت کر پہلے بھلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گین بازی کرنے کے لیے افغانستان کی ٹیم کو آمنترت کیا اس دوران بھارتے ٹیم تین بڑے بدلاف کے ساتھ میدان پر آئی جہاں پر بھارتے ٹیم کی طرف سے سنجو سیمزن کلدی بیادف اور آویش خان کو جتے شرما اکشر پٹیل اور ارشدیب سنگھ کی جگہ پر کھیلنے کا موقع ملا تو دوسری طرف سے افغانستان کی ٹیم چار بدلاف کے ساتھ میدان پر آئی اس دوران بھارتے ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے روہت شرما اور یشسوی جیسوال کی سلامی جوڑی میدان پر آئی جہاں دونوں بھلے بازوں نے مل کر توفانی پردرشن کرنے کا پریاس کیا لیکن تیسرے اور میں فرید احمد نے بھارتے ٹیم کو ایک ساتھ دو بڑے جھٹکے اور ایک اور کے اندر دے دیئے اس بیچ فرید احمد نے زبردست گین بازی کرتے ہوئے بھلے باز یشسوی جیسوال کو چھے گین پر ماتر چار رن بنانے کے بعد محمد نبی کے ہاتھوں کیچا اوٹ کر آیا اس کے بعد بھلے بازی کرنے کے لیے ویرات کوہلی آئے اور پہلی گین پر ویرات کوہلی کو بھی گولڈن ڈک کے روپ میں کپتان ابراہیم کے ہاتھوں کیچا اوٹ کر آیا جو ویرات کوہلی کا ٹی ٹی انترازٹریہ کا پہلا گولڈن ڈک تھا اس کے بعد بھلے بازی کرنے شیوام دوبے آئے لیکن شیوام دوبے کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور اجمت اللہ کے سامنے چوتھے اوور میں چھے گین پر ماتر ایک رن بنانے کے بعد وکٹ کیپر رحمت اللہ گرباز کے ہاتھوں کیچا اوٹ ہو کر اپنا وکٹ دے دیا جس کے بعد بھلے بازی کرنے سنجو سیمسن آئے لیکن سنجو سیمسن بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور پانچ اوور میں فرید احمد کے سامنے گولڈن ڈک کے روپ میں محمد نبی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پویلین کو لوٹے جس کے بعد بلے بازی کرنے رنگو سنگھ میدان پر آئے تو وہیں بائیس رن پر چار وکٹ گر جانے کے بعد رنگو سنگھ اور روحیت شرمہ نے مل کر ٹیم کو سمال لیا جہاں پاور پلے میں تیس رن چار وکٹ کے نقصان پر بھارت نے بنا دیئے اس دوران دونوں بلے بازوں نے مل کر توفانی بلے بازی کی لیکن اس بیچ تیرہ اوور میں روحیت شرمہ نے اکتالیس گیند پر اپنا اردھ شتک پورا کیا تو وہیں انیس اوور کے اندر روحیت شرمہ نے ماتر چونسٹ گیند کے اندر اپنا پانچوہ شتک لگایا تو وہیں اسی اوور میں رنگو سنگھ نے چھتیس گیند پر اپنا اردھ شتک پورا کیا اور انتیم اوور کے اندر دونوں بلے بازوں نے مل کر چھتیس رن بٹورے اور انتیم دو اووروں میں دونوں بلے بازوں نے اٹھاون رن بٹور لیے جس کے چلتے بھارت نے دو سو بارہ رن چار وکٹ کے نقصان پر بنا دیے اور دونوں کے بیچ ایک سو نبے رن کی بے حد ناباد پاری کھیلی گئی جہاں رنکو سنگھ نے انتالیس گیند پر دو چوکے اور چھے چھکے کی مدد سے انہتر رن کا یوگدان دیا تو روحید شرمہ نے انتر گیند کے اندر گیارہ چوکے اور آٹھ چھکے کی مدد سے ایک سو اکیس رن کا ناباد یوگدان دیا جہاں پر افغانستان کی ٹیم کی طرف سے فرید احمد نے سروہ دکھ تین وکٹ لیے تو وہیں اجمت اللہ کو ایک وکٹ ملا حالانکہ لکشہ کا بیچہ کرنے کے لیے اتری افغانستان کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے رحمت اللہ گرباز اور کپتان ابراہیم کی سلامی جوڑی آئی جہاں پر دونوں نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے پاور پلے میں اکیہون رن بینہ وکٹ کھو کر بٹھو رہے اس دوران گیارہ آور میں انتیس گیند پر رحمت اللہ گرباز نے اپنا اردھ شتک پورا کیا جہاں پر کلدیب یادف نے تیرانوے رن کی ساجداری کو توڑا جہاں پر رحمت انہوں نے رحمت اللہ گرباز کو بتیس گیند پر تین چوکے اور چار چھکے کی مدد سے پچاس رن کے سکور پر واشنگٹن سندر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرائے اس کے بعد بلے بازی کرنے گل بدین آئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے کپتان ابراہیم نے تیرہ آور میں اکتالیس گیند پر اپنا اردھ شتک پورا کیا اور اسی آور میں اپنا وکٹ بھی واشنگٹن سندر کی گیند پر دے دیا جہاں پر واشنگٹن سندر نے کپتان ابراہیم کو اکتالیس گیند پر چار وکٹ اور ایک چھکے کی مدد سے پچاس رن بنانے کے بعد وکٹ کیپر کے دوارہ سٹمپ آؤٹ کرائے اس کے بعد بلے بازی کرنے اجمت اللہ آئے جو پہلی گیند پر گولڈن ڈک کے روپ میں روی بشنوئی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پویلین کو اسی آور میں لوٹے اس کے بعد بلے بازی کرنے محمد نبی آئے جنہوں نے گولبدین کے ساتھ مل کر توفانی بلے بازی کی اور میچ کو قریب لے جانے کا کار رہ کیا لیکن اسی بیچ سترہ آور میں واشنگٹن سندر نے محمد نبی کا سب سے مہت وپون وکٹ سولہ گیند پر دو چھوکے اور تین چھکے کی مدد سے چونتیس رن بنانے کے بعد آویش خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرتے ہوئے لے لیا ایسے میں بلے بازی کرنے کریم زنت آئے جو اٹھارہ آور میں سنجو سیمزن کے دوارہ دو گیند پر دو رن بنانے کے بعد رن آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلے بازی کرنے نجیب اللہ میدان پر آئے جو ایک بار پھر سے کچھ خاص کمال ٹیم کے لیے نہیں کر پائے جہاں پر آویش خان نے نجیب اللہ کو تین گیند پر ایک چوکے کی مدد سے پانچ رن بنانے کے بعد ویرات کوہلی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آئے اس کے بعد بلے بازی کرنے اشرف آئے ایسے میں اب میچ رومان جگ ہو گیا کیونکہ انتیم اوور میں جیت کے لیے انیس رن کی ضرورت تھی جہاں پر آور کی چوتھی گیند پر چھککا لگا کر گل بازی نے اکیس گیند پر اپنا اردھ شتک پورا کیا ایسے میں میچ اور بھی زیادہ رومان جگ ہو گیا کیونکہ جیت کے لیے انتیم دو گیند پر پانچ رن کی ضرورت تھی جہاں پانچوی گیند پر دو رن آئے اور جب انتیم گیند پر تین رن کی آوشکتہ پڑی تو بلے باز نے انتیم گیند پر دو رن بنا کر میچ کو سوپر اوور میں پہنچا دیا اس دوران گل بادین نے تیس گیند پر چار چوکے اور چار چھککے کی مدد سے پچپن رن کی نابات پاری کھیلی تو دوسری طرف سے اشرف نے دو گیند پر ایک چوکے کی مدد سے پانچ رن کا یوگدان دیا اس دوران واشنگٹن سندر نے تین وکٹ لیے تو وہیں کلدیب یادہ اور آویش خان کو ایک ایک وکٹ ملا مکیش کمار کو دے تھی جنہوں نے میچ کا انتیم اوور ڈالا تھا اور میچ کو ڈرو کر آیا تھا ایسے میں اب ان کے سامنے بلے بازی کرنے کے لیے رحمت اللہ گرباز اور گل بادین آئے ایسے میں پہلی گیند مکیش کمار نے یورکر کے روپ میں ڈالی جہاں پر گیند بلے سے لگ کر ویرات کوہلی کے پاس چلی گئی ایسے میں دونوں بلے باز رن لینے کے لیے دوڑے لیکن اس بیچ گل بادین نے دو رن لینے کے لیے منع کیا پر انتو ان کے ساتھ ہی نہیں مانے جس کے چلتے بلے باز گل بادین بینا گیند گھیلے اور بینا رن بنائے ویرات کوہلی کے دوارہ رن آؤٹ ہو گئے اس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لیے محمد نبی آئے جن کے سامنے مکیش کمار نے یورکر گیند ڈالی جو صحیح جگہ گری اور ایک رن لے کر سٹرائک رحمت اللہ گرباز کو دی اس بیچ تیسری گیند مکیش کمار نے بہتر طریقے سے ڈالی جس پر رحمت اللہ گرباز نے پیچھے کی طرف سے چوکہ بٹور لیا ایسے میں مکیش کمار نے چوتھی گیند ڈالتے ہوئے بلے باز رحمت اللہ گرباز کو ایک رن لینے کے لیے مجبور کر دیا اس بیچ مکیش کمار نے جب اوور کی پانچویں گیند ڈالی تو سامنے محمد نبی نے بلے سے بہترین کنیکشن کے ذریعے گیند کو سٹیڈیم میں چھکے کے لیے تبدیل کر دیا اور اوور کی انتیم گیند پر جب مکیش کمار نے محمد نبی کو ڈالی تو اس پر محمد نبی نے ویوادت طریقے سے تین رن لیے اس دوران بلے باز نے ایک رن لیا اور وگٹ کیپر سنجو سیمزن نے گیند بولر کے پاس تھرو کے روپ میں پھینکی جو بلے باز کے پیروں پر لگی اور ڈائیورٹ ہو کر دوسری دشاہ میں چلی گئی جس کے چلتے بلے باز نے بھاگ کر دو رن لیے جس کے بعد روحیت شرما اور محمد نبی کے بیچ کافی زیادہ بحث باجی بھی ہوئی کیونکہ کھیل بھاونہ کے تحت محمد نبی کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا لیکن نیم کے تحت محمد نبی کا بھاگنا جائز تھا اور اسی کے ساتھ سوپر آور کے اندر سولہ رن ایک وگٹ کے نقصان پر افغانستان کی ٹیم نے بنا دیئے اور بھارت کو سترہ رن کا لکشے دے دیا ایسے میں اب لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے کپتان روحیت شرما اور یش اسوی جیس وال کی جوڑی میدان پر اتری جہاں پر گیند بازی کرنے اجمت اللہ آئے جنہوں نے پہلی گیند روحیت کے پیروں پر ڈالی جس پر لیک بھائے کے روپ میں روحیت نے ایک رن بٹورا تو دو ہی دوسری گیند پر بھی پیروں پر ڈالی جس پر یش اسوی جیس وال نے ایک رن بٹور لیا ایسے میں اجمت اللہ نے تیسری گیند روحیت شرما کے سامنے سلوٹ میں ڈالی جس کو روحیت شرما نے چھکے میں تبدیل کیا اور ایک بار پھر سے لمبی گیند ڈالی جو فلٹوس کے روپ میں روحیت شرما نے چھکا لگاتے ہوئے میچ کو قریب پہنچا اور جب اور کی پانچوی گیند ڈالی گئی تو روحیت شرما نے ایک رن بٹورا ایسے میں اب انتیم گیند پر دو رن کی آوشکتہ تھی اس بیچ روحیت شرما ریٹائر ہو کر پویلین کو روانہ ہوئے اور رنگو سنگھ بھاگنے کے لیے میدان پر آئے ایسے میں گیند باز نے لمبی گیند ڈالی جس پر بلے باز رن بنانے میں اسمرت رہا اور رنگو سنگھ نے دوڑ کر ایک رن پورا کیا جس کے چلتے میچ ایک بار پھر سے ڈراؤ گیا اور دوبارہ سے سوپر اوور کا میچ کھیلا گیا ایسے میں جب دوبارہ سے سوپر اوور ہوا تو گیند بازی کرنے کے لیے فرید احمد آئے اور بلے بازی پر کپتان روحیت شرما اور رنگو سنگھ کی سلامی جوڑی میدان پر آئی جہاں پر گیند باز نے پہلی گیند لمبی ڈالی جس پر روحیت شرما نے سامنے کی طرف چھکا لگایا اور دوسری گیند پر بلے سے کنارہ لگاتے ہوئے چوکا بٹور لیا ایسے میں تیسری گیند پر فرید نے روحیت کو ایک رن لینے کے لیے مجبور کیا اسی بھی چوتھی گیند پر جیسے ہی فرید نے ہارڈ لیندھ ڈالی اس پر رنگو سنگھ وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے حالانکہ ایمپائر نے نوٹ آؤٹ دیا لیکن اب افغانستان کی ٹیم نے ڈی آر ایس لے کر فیصلے کو بدل دیا اس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لیے سنجو سیمسن میدان پر آئے جہاں پر فرید نے لمبی گیند ڈالی اور سنجو سیمسن دوڑ پڑے تو دوسری طرف سے روحیت شرما کو ڈائریکٹ ہٹ کے ذریعے تین گیند پر گیارہ رن بنا کر رن آؤٹ کیا اور ایک گیند پہلے بھارت کا سوپر آور سماپت ہوا اور بھارتی ٹیم نے گیارہ رن دو وکیٹ کے نقصان پر بنا کر بارہ رن کا لکشہ ویروہی ٹیم کو دیا ایسے میں اب گیند بازی کرنے روی بشنوئی آئے جن کے سامنے پہلی گیند پر محمد نبی بڑا شاٹ کھیلنے کے چکر میں باؤنڈری پر رنگو سنگھ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کریم زنت آئے جنہوں نے پہلی گیند پر ایک رن لیا اور اسی کے ساتھ تیسری گیند پر رحمت اللہ گرباز کو باؤنڈری پر کھڑے رنگو سنگھ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اور ٹیم کو ایک رن کے سکور پر آل آؤٹ کیا اور بھارتی ٹیم اس میچ کو سوپر آور میں جیت گئی